بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ایک دن مشلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکہ سے اظہار فرمایا یرکہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرکہ آج مشلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مشلی لینے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مشلی لے کے پھر آپ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچلی کے لیے چھوڑو یرکہ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا غلام تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے غلام کہتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اثر ان کی وہیں ہو جائے گی غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رکس سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا تھا دھڑا کر میں دریاء پر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے تھنڈی چھومے باندھ دیا تاکہ اس کو جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر دیکھ نہ لیں پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کھویں پڑھ لے گیا اور اسے جلدی سے گھسل کرایا اور لاکر چھومے باندھ دیا فرماتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے میں نے کہا میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑی تھی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں کہتا ہے میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور پھر گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکہ تُو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تُو پانی ڈالنا بھول گیا اور حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یرکہ ادھر آ تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں کوئی پرہیسگار بھی نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے ماف فرما دے میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے ایک بات تو بتاؤ اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تیہ کر آیا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرکہ تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دیکھا یرکہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچہ دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں غلام رونے لگا حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز